ایک میرے پاس ایک کیس آیا وہ کہتا ہے کہ استاذ جی میں نے علم پڑھنا شروع کیا تو میرے گھر والوں کی حالات جو ہے نا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا میں نے علم پڑھنا شروع کیا دین کا تو میرے والد صاحب کاروبار بلکل صحیح چل رہا تھا لیکن کاروبار جو ہے وہ اگدم سے خراب ہونا شروع ہو گیا اور پہلے مجھے لگتا تھا کہ جب میں دین پر آؤں گا اور دین کا علم حاصل کروں گا تو میرے والد صاحب جو ہے مجھے نہیں کرنے دیں گے کیونکہ جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ ادھر آ کے کام کرنا اور ادھر آپ اتنا ٹائم مت لگاؤ اس کو یہ ڈر لگتا تھا کہتا ہے میں نے دین پڑھنا شروع ہو گیا میرے باپ کے جو ہے نا حالات ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا کہہ رہے وقت یہ آیا کہ والد صاحب نے بولا پٹا اس کو کنٹینو کرو ادھر آنے کے ضرورت نہیں تو تمہارا سکوپ ہی نہیں ہے کہتا ہے میں کرتا گیا اور میں اسی میں کچھ بن گیا احمد اللہ is doing good right now تو وہ کہتا ہے مجھے اب سمجھ آئی کہہ رہے ہیں اگر اس زمانے اگر وہ والد صاحب کا کاروبار اس طرح بڑھتے رہے اس طرح بڑھ رہا تھا حالانکہ والد صاحب نے کچھ اور کر لیا اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی چلا دی اس طرح چلانی تھی اگر ان کا اس طرح چل رہا ہوتا کاروبار تو شاید میں ٹکی نہ پاتا مجھ پہ اتنا پریشر آ جاتا کہ میں کچھ کمائی نہیں رہا تھا اور کچھ کری نہیں رہا تھا اور میں والد صاحب کے والد صاحب اگر ان کے پاس کوپ ہوتا اور ان کے پاس opportunity ہوتی تو مجھے کھیچ کے لے جاتے تو یہ آپ کو خیر وقت کے ساتھ ساتھ پچھلتی ہے کونسی چیز کب پوری کیوں نہیں ہوئی کوئی چیز کب کیوں نہیں ملی لیکن آپ کا کام کیا ہے آپ کا کام ہے مانگنا ایسو پیس کے ساتھ مانگنا اپنی محنت کرنا جو آپ نے کرنی ہے کوشش کرنا جس کا اللہ تعالی نے آپ کو مکلف بنایا ہے اس کے بعد اگر مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں ملتا نہیں ملتا تو صبر کریں گے